حالانکہ صحابہ اکرام دنیا پرست نہیں تھے انہوں نے کبھی بھی منصب کی لالچ اہدے کی لالچ مال کی لالچ کبھی بھی نہیں کی لیکن ایسے موقع بشریت کے تقاضے سے ان کی زندگیوں میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بیجا محبت کو ان کے سینوں سے دلوں سے کھرچ کر نکال دیا ایک موقع ہنین کا آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال آیا آتھا آیا تھا غریمت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ مال دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے تعلیف قلب کے لئے ان کی تعلیف قلب کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا انسار کو تھوڑا سا گرام حسوس ہوا کہ محنتیں ہم نے بھی کی ہیں کوششیں ہم نے کی ہیں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی سوچ کو انسار کی فکر کو تال لیا آپ نے سمجھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائے اور تم مجھ کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں لوگوں کو مال مل جائے اور میں تمہارے ساتھ بنب سے نفیس چلا جاؤں اس بات پر راضی نہیں ہو انسار رو رہے ہیں انسار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ دنیا کو مال ملے اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اور کسی موقع پر انسار سے ہی مقاتب ہو کر فرمایا تھا ترجیحات دیکھو گے حالات ایسے آئیں گے کہ ترجیحات ہوں گی حق تمہارا ہوگا لیکن حق کسی اور کو دیا جائے گا تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تم پر دوسروں کو پریفرنس دیا جائے گا ایسے موقع پر کیا کرنا ایسے موقع پر صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری میری حوش پر ملاقات ہو جائے حوش پر حوض کوسر پر مجھ کو آ کر ملو تم صبر کرتے رہنا حق تمہارا ہوگا منصب تمہیں ملنا ہوگا حقدار منصب کے عہدے کے تم رہوگے لیکن ترجیحات ہوں گی اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دنیا کی لالج کبھی نہیں بلکہ ان کے گھروں میں جب مال آتا تھا ان کے گھروں میں جب مال کی فراونی والا معاملہ آ جاتا تھا یا امیر المومنی کی طرف سے کوئی حدیعہ آ جاتا تھا مال کا وہ کہتے تھے کہ یہ تو موت سے بڑھ کر ہمارے لئے معاملہ دنیا کیسے ہمارے گھر میں آلیا آج ہم دیکھیں میرے بھائیو دنیا دنیا کمانا منع نہیں ہے دنیا کمانا منع نہیں ہے جب مال کماؤگے دنیا کماؤگے تب ہی تو تم بریبوں کا مسکینوں کا ناداروں کا بے قصوں کا حق ادا کر سکوگے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹا سکوگے قربان کا سکوگے لیکن مال ایسے کمائے بندہ کہ اسی میں کھو جائے دنیا میں منہمک ایسے ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے اسلام کی تعلیمات کو بھول جائے آخرت کو بھول جائے اس کا مطمئن اجر سب دنیا ہی دنیا ہو آخرت کو بھول جائے